شہر نامی کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور خبر دیں گے آپ کو ہیدراباد سے میٹرو ون نیوز ہیدراباد سندھ بیورو پر کنٹرولر تعلیمی بورڈ ہیدراباد مسرور احمد زئی نے دورہ کیا ہے اور شہر میں مذبت صحافتی سرگرمیوں کے لیے میٹرو ون نیوز کا شکریہ بھی ادا کیا ہیدراباد سے رپورٹ کر رہے ہیں ارشد انساری کنٹرولر تعلیمی بورڈ ہیدراباد مسرور احمد زئی کو میٹرو ون نیوز سندھ بیورو آفیس پہنچنے پر بیورو چیف سندھ امران خان، سینیہ صحافی ارشد انساری، وسیم محمود شیروانی اور اسد قریشی نے خوش آمدید کہا کنٹرولر بورڈ ہیدراباد مسرور احمد زئی نے میٹرو ون نیوز سندھ کے بیورو چیف امران خان وہ دیگر صحافیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا سب سے پہلے تو میں میٹرو کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اس زاویے سے بھی چیزوں کو دیکھنا شروع کیا بہت اچھی بات ہے قابل مبارک عمل ہے یہ ان کا اور میں آپ کے توسع سے سب کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح اس پرگرام کو دیکھا ہے، اس زاویے سے دیکھا ہے میٹرو ون کو میں دیکھتا ہوں گا کہ ماشاءاللہ جس وقت امتعانات ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ سینٹر پر نظر آتا ہے ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہماری ٹیموں کے ساتھ ہوتا ہے گا اچھا ہم میں تو میٹرو کو بڑا نیوٹرل چینل دیکھتا ہوں کہ بڑا نیوٹرل چینل رہا ہے میٹرو ون نیوز سن کے بیورو چیف عمران خان نے موزز مہمان کو سن کا روایتی توفہ اجرک پیش کی اور باقی دیگر میں عمران کے جانب سے انہیں گلدستہ پیش کیا گیا دعوت اسلامی کی جانب سے ڈیرہ غازی خان کے متاثرین سالاپ کسانوں میں تین ہزار گندم کے بیچ کی بوریاں تقسیم کی گئیں مرکزی شورہ کے رکن حاجی محمد صلیم اتاری زلہ نگران زی وقار نے ہمارے ڈسٹرکٹ ریپورٹر شیق رمضان ندیم سے خصوصی گفتگو کیا یہ دیکھتے ہیں جی بلکل ڈیرہ غازی خان کا تنہ درامہ جو ایک ماہ قابل لیاری کا مندل پیش کر رہا تھا آئیرو چوری ڈکیٹی کا نہ تھمنے والا سلسلہ چل نکلا تھا عوام خود کو گھروں میں بھی غیر محفوظ سمجھنے لگی تھی ڈی پیو محمد علی وسیم نے نوجوان ایسے چو محمد جوید کو ایک تاسک دے کر تھانہ درامہ میں تیناد کیا ڈی ایس پی صدر سرکال جاز بخاری کے تعاون سے ایسے چو تھانہ درامہ عمجد جوید نے علاقہ کا کھویا ہوا امن بحال کیا بلکہ عوام کا پولیس پر اعتماد بھی بحال کیا اکتوبر کے ماہ میں اسلح کے چھ مقدمہ درج اور ناجید اسلح ایک کلاشن کوپ چار پیسٹر اور ایک بندوق بھی بنامت کی منفشیات فروشوں کا پیچھا کرتے ہوئے پانچ مقدمہ درج کے جن میں چارس اور تین سو تیس لٹر شراب شامل آئے دعوت اسلامی کے جانب سے ڈیرہ غازی خان کے متاثری نے سیلاف کسانوں میں تین ہزار گندوں کے بیچ کی بوریاں تقسیم کی گئیں مرکزی شورہ کے رکنہ حاجی محمد سلیم اتاری زلین اگران زی وقار نے ہمارے ڈسٹرک رپورٹر شیخ رمضان ندیم سے خصوصی گفتگو کی ہے آئیے دیکھتے ہیں آپ کو بتائیں دعوت اسلامی کی جانب سے ڈیرہ غازی خان کے متاثری نے سیلاف کی کسانوں میں تین ہزار گندوں کے بیچ کی بوریاں تقسیم کی ہیں مرکزی شورہ کے رکنہ حاجی محمد سلیم اتاری زلین اگران زی وقار نے ہمارے ڈسٹرک رپورٹر شیخ رمضان ندیم سے خصوصی گفتگو کی ہے آئیے دیکھتے ہیں پہلے آگا کر چکے ہیں کہ دعوت اسلامی کے زیرے تمام ملک بھر میں سلاف سے متاثرین کسان بھائیوں میں بیچ کی تقسیم کا عمل جاری ہے اسی سلسلہ میں ڈیرہ غازی خان میں مجلس شورہ کے رکن کاری محمد سلیم صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں ان سے جانیں گے کہ وہ دعوت اسلامی کے اس پرگرام میں جو آج کسانوں میں بیچ تقسیم کی جاری ہے وہ کیا میسیج لے کر آئے ہیں دعوت اسلامی کے جانب سے کیا کہنا چاہیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ شیخ طریقہ امیر اہل سنت مولانا علیاس قادری صاحب دعوت برکاتہ حملالیہ جو امیر دعوت اسلامی امیر اہل سنت ہیں ان کی طرف سے سیلاب کے موقع پر مختلف جو سیلاب کے وکٹمز تھے ان کی مدد کے حوالے سے اناؤنسمنٹ ہوئی اور سیلاب زدگان میں راشن کی تقسیم کی گئی اور جو بھی ان کی بیسک نیسیسٹیز تھیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کی گئی اب دعوت اسلامی کا جو زیلی شعبہ ہے ایف جی آر ایف اس کے تحت اس وقت ضرورت تھی کئی کسانوں کو سیڈنگ کی یعنی ویٹ کا سیڈ لگانے کی ضرورت تھی تو الحمدللہ عزوجل تقریباً کتنے تیس ہزار تین ہزار سے زائد چھوٹا فارمز ہے تین ہزار سے زائد جو فارمز ہیں ان کے لیے الحمدللہ یہ دیرہ غازی خان ڈیویجن میں ہم نے سلسلہ کیا ہے کہ پورے پاکستان میں ایک وحد جماعت ہے جو غیر سیاسی ہے اور ایک منظم جماعت ہے جس نے بالکل ہی سیاست سے ہٹ کر لوگوں کی اور عوام کی خدمت کی ہے اسم طرح یہ ویجن میرا تھا کہ ہم نے ان کسانوں کو ہاتھ پھیلانے کا نہیں سکانا بلکہ سٹینڈ بھی کرنا ہے ہم نے ان کو نا تو اس میں ہمارے ملک پاکستان کا بھی فائدہ ہوگا ہمارے کسانوں کا بھی فائدہ ہوگا ویسے بھی محکمہ زراد کی طرف سے بھی یہ چل رہا ہے کہ گندوں مگاؤ بھوک مٹاؤ تو الحمدللہ دعوت اسلامی ملک پاکستان کی بھی خدمت کر رہی ہے ریلیف کا کام کر رہی ہے اور دین کا بھی کام کر رہی ہے دعوت اسلامی ایسے اقدامات کرتی رہی ہے اور یہ ایک بہت بڑا عمل ہے جس کو ڈیرہ غازی خان کے کسان ڈیرہ غازی خان کے متاثنے سلام اور ڈیرہ غازی خان کے عوامی سماجی حل کے دعوت اسلامی کو سلام پیش کرتے ہیں جی کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ شیخ رمضان عدیم مجھے میٹر ونیوز ڈیرہ غازی خان لیسکو سب ڈیویجن فیس پور کے ایس ڈیو آمر اقبال اور ایس ایل محمد مالک نے بجلی چورو کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا مزید جانتے ہیں اپنے نوائن دل لاہور نواز بھٹی سے جی بتائیے گا جی بلکل بجلی چوری ہوتی ہے بڑے دھڑلے سے ہوتی ہے مگر کچھ ایسے بھی ایس ڈیو ہیں جو بجلی چورو کو لگام ڈال دیتے ہیں میں اس وقت موجود ہوں لیسکو سب ڈیویجن فیض پور میں اور میں ساتھ موجود ہیں ایس ڈیو فیض پور یہن سے بات کرتے ہیں کہ ہماری نشاندہی پر رحمان سٹی میں بجلی چوری ہو رہی تھی اس پر کیا کاروائی ہوئی ہے سر بہت شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دیا رحمان سٹی میں بجلی چوری ہو رہی ہے ہماری نشاندہی پر آپ نے اپریشن کیا سر آپ کو وہاں پہ کوئی ڈیفارٹر لوگ تھے کوئی مداخلہ تو نہیں ہوئی جی بسم اللہ الرحمان الرحم میٹرو بان کا چینل کا شکریہ جنہوں نے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کام کی ہے تو اس سلطے میں یہ ہے کہ ہم پہلے بھی اس ایریے میں اپریشن کرتے رہے ہیں اب بھی اپریشن کیا ہے آپ نے بتایا ہم میرا لائن سوپرین میرا میٹر انسپیکٹر وہاں موقع پر گئے ہیں ہم لوگ سب گئے ہیں جا کے جتنی بھی تاریں تھیں ہم نے وہ درستے ریموف کی ہیں اچھا سار اس کے اوپر کوئی ایف ای آر بھی آپ دیں گے جی ایف ای آر تو ہم آلڑی کرواتے ہی رہتے ہیں یہ جو ہم نے اتارے ہیں بندوں کو ہم انشن کر رہے ہیں اور ان کے بھائی نہیں پرچے دیں گے تو امید ہے کہ ہمیں جو ہے نا اس سوسائٹی میں یہ کام روکنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے تو آپ ان کو کوئی ڈیٹیکشن بل بھی جی ڈیٹیکشن بل تو آلڑی بھی ان کو اوپر چارج ہوتے ہیں بیسکلی یہاں پر میٹر لگانے کی نا اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو جتنی دیر تک میٹر ابینڈنٹ سوسائٹی چال رہی ہے ہم اس کو یونیورسل نمبر پہ بھی چارج کر لیتے ہیں تو اب آپ کیا میسیج کریں گے ریمان سیٹی کو ریمان سیٹی کو یہ میسیج ہے کہ آپ اپنے جو ایشیوز ہیں وہ سالف کروائیں اس کو لیکٹیفائیڈ کرائیں آپ کے لیے بھی یہ بہتر ہے کیونکہ اس طرح تو چلنا سکتے ہی نہیں اور چلنے دیں گے بھی نہیں سر آپ پر یہ بھی پتہ چلائے کہ وہاں پر کوئی ڈیفارٹر لوگ ہیں جو مضامت کرتے ہیں جب آپ نے اوپریشن کی ایسا نہیں ہوا لیکن جو ہے آلریڈی کافی چیزیں میرے نوٹس میں آئی ہیں کچھ وکلا حضرات ہے کافی تزاد میں ادھر کچھ دوسرے لوگ ہیں جو مضامت کرتے ہیں لیکن ہم ان کی مضامت کو جو ہے نا وہ کوئی اتنا خاطر خواہ میں نہیں لاتے ٹھیک ہے جب کام کرنا جب چور پکڑیں گے تو مضامت ہوگی لیکن ایس پر ہمارے سی ایسی صاحب ایکسین صاحب ایسی صاحب ہم ان کو جو ہے نا ان کا گھراؤ پورا کریں گے یہ جی ایسی صاحب کا کہنا ہے کہ رحمان سٹی میں وہ کلا برادری ہے جس کی وجہ سے ہمیں تھرڈنگ تو ہوتی ہے مگر بجلی چور اگر وہ چوری کرتے رہیں گے تو میکمہ بھی اپنے ذمہ داری پوری کرتا رہے گا اور اگر یہ چوری کریں گے تو میں انشاءاللہ رحمان سٹی کی بجلی چوری نہیں ہونے دوں گا یہاں پر آپ کو بتائیں گے شور کورٹ سے جہاں پر اسسٹنٹ کمیشنر غلام سبر کی سربراہی میں لینڈ ریکارڈ آفس میں کھلی کچھاری کا انعقاد کیا گیا مزید تفصیلات جانتے ہیں ریپوشر محمد ارسلان قادری سے جی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں ریونیو آفس شور کورٹ سٹی میں ناظرین حکومت پنجاب کی جانب سے ڈی سیو جنگ کی ہدایت پر یہاں پر اسسٹنٹ کمیشنر شور کورٹ کی قیادت میں کھلی کچھاری کا انعقاد کیا گیا جہاں پر اسسٹنٹ کمیشنر سے لے کر پتواری تک کاملہ یہاں موجود ہے ریونیو کے حوالے سے عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ کدامات کیا جاتے ہیں میرے ساتھ اسسٹنٹ کمیشنر شور کورٹ غلام سرورسہ موجود ہیں مزید ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے ہمیں کیا بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسیقلی بورڈ آف ریونیو پنجاب کی ادایات ہیں اور ہم ہر یکم اور دو کو کھولیک شرک لگاتے ہیں جس میں ہم لوگ سات طرح کی مختلف سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں ان میں فرد کیجرہ ہے دومیسل کیجرہ ہے انکم سرٹیفکیٹ کیجرہ ہے اگر ریکارڈ دیکھنا ہے کسی کو ہم وہ بھی دکھا دیتے ہیں اور جتنے بھی یہاں شہری آتے ہیں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے بری پوری ٹیم یہاں موجود ہے جس میں تصیلدار ہے اور دیگر عملہ موجود ہے اور ہم لوگ جیسے ہی یہاں پہ کوئی فرد شخص آتا ہے درخواست لے کے تم اس کو پانچ سات منٹ میں چلے اللہ اس کو ہم حل کر دیتے ہیں جو ہونے والا ہوتا ہے جو ٹائم لانگ ٹائم کا کام ہوتا ہم وہ فارورڈ کر دیتے ہیں جیسا کہ آپ نے اسسسٹن کمیشنر سورکر کی بات سنی ہے کہ یہاں کوشش کی جاتی ہے کہ فیل فور مسئلے کو حل کیا جائے اگر لانگ ٹرم ہو تو اس کو آگے شفٹ کر دیا جاتا ہے خبر دیں گے آرکو آرف والا سے حکومت پنجاب کے جانب سے شروع کی گئے زیادہ گندم اگاؤ مہم آرف والا میں بھی بھرپور انداز میں جاری ہے جبکہ مہم کو کامیاب بنانے کے لیے میک میں زراد کی ٹیمیں کسانوں کو آگاہی دینے کے لیے مختلف پروگرامز کر رہی ہیں اسی پر آرف والا سے یاسر علی کمبو کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں حکومت پنجاب کے جانب سے زیادہ گندم اگاؤ مہم کا آغاز کر دیا گیا آرف والا میں اس مہم کو کامیاب بنانے کے لیے محکمہ زراد کی ٹیمیں کسانوں کی رہنمائی کے لیے مختلف پروگرامز کا انقاط کر رہی ہیں اسیسٹنٹ ڈاریکٹر زراد میاں آمر گفار کا کہنا ہے حکومت پنجاب کے جاری اس مہم کے ذریعے آرف والا میں پچھلے سال کے نسبتاً اس سال گندم کی پیداوار میں غیر معمولی اضافہ ہوگا حکومت کی زیادہ گندم مگاو مہم کو کامیاب بنا کر نہ صرف کسان کی خوشحالی ممکن ہے بلکہ اس سے غزائی کلت کا خاتمہ بھی بھی جکینی ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ یاسر علی کمبو میٹرو ون نیوز عارف والا نجی ہٹل جنوالا میں سیمنار کا احتمام کیا گیا جس میں کسانوں کو ماہرین گندم کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے ٹیکنیکل طریقے بتائے مزید جانتے ہیں ماہرین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کنجاب لیول کی افیسر ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا پیغام دیتے ہیں یہ کہ خات متوازن استعمال کی جائے اور فوسفورس خات کا استعمال برائے جائے تاکہ پیداوار پوری ہو سکے اور فوڈ سیکیورٹی کی طرف بہتر طور پر ہم رواند ماں ہو سکیں جی میرے ساتھ ایوب ریسیرچ سینٹر کے ہیں ڈریکٹر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اقسام کا انتخاب کریں اور ٹائم پر بجائی کریں مہم کے طور پر لے کے چلیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ملک کو خود کفیل بنائیں بلکہ ہم ایکسپورٹ تک جا سکتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں جی آج کے اس سیمینار کا مقصد کاشتکار بھائیوں کی آگاہی ہے صحیح وقت پر کاشت کریں گے تو آگے آنے والے دنوں میں ہم خوراک کی جو کمی ہے ملک میں اس کو پورا کر سکے گے جی آپ کیا کہتے ہیں جو آج کا پروگرام ہے ہم کاشتکاروں کی آگاہی کے لیے کیا ہے مقصد اس کا یہ ہے کہ پاکستان جتنی گندم پروڈیوز کر رہا ہے اس سے بہت زیادہ پروڈیوز کر سکتا ہے تو کاشتکار جو ہے اپنی خادوں کا متوازن استعمال کریں پٹی والی خاد اور پٹاش والی خاد کا استعمال ضرور کریں تاکہ ان کی پیداوار جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو سکے جی ڈسٹرک اینڈ سیشن جج اسد علی نے ایوان ادل جن کا دورہ کیا ہے مہمان خصوصی کی آمد پر ای ایس آئی موسی خان کی کمانڈ میں پولیس کے چاکو چومندستے نے السلامی دی ہے مزید دیکھتے ہیں پرن نمائند فخر عالم قاسی کی اس رپورٹ میں ڈسٹرک اینڈ سیشن جج اسد علی کا ایوان ادل جن کا دورہ مہمان خصوصی کی آمد پر ای ایس آئی موسی خان کی کمانڈ میں جبکہ ایڈیشنل انڈ سیشن جج فڑا خمید سیول جج جان کامران اس پی جانڈ اسد عباس خان اسے چو جانڈ ساجد عبیب نے میمان خصوصی کا شاندار استقبال کیا اس موقع پر تمام عدالتی جملہ سٹاہ بھی موجود رہے جبکہ رینج فارس افیسر ملک نصار عباس کے زیر نگرانی کورٹ کے آتا میں میمان خصوصی نے اپنے دست مبارک سے پوت لگایا بعد ازام بار روم جانڈ میں چودری صفیر عمل فرق ایڈوکیٹ صدر جانڈ بار کے زیر تمام اور ملک محبوب احمد ایڈوکیٹ جنرل سیکٹری جانڈ بار کے زیر انتظام منقضہ تقریب سے دستک اینڈ سیچل جاج اٹک اسد علی نے خطاب کرتی ہوئے کہا کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک عبادت گزار سے ایک عادل کا مرتبہ بلند ہے جو کہ لوگوں کو انصاف کی فرامی کے لیے اپنے فرائد امانداری اور دیانداری سے ادا کرتا ہے مہنچ اور بار کا اقبامی رشتہ ہمارے اس رشتے کو ہمیشہ مضبوط رہنا چاہیے وکلا بھائیوں کی مسائل و مشکلات کو حل کرنے کے لیے عطل مقدور کوشی کریں گے جنرل سیکٹری جانڈ بار ملک محبوب احمد نے سٹیج سیکٹری کے فرائدن کے دوران جانڈ بار کے مسائل پیش کیے جنہیں حل کرنے کے لیے مہمان خصوصی نے یقین دلایا اس تقریب میں جانڈ بار کے ملک عبرار احمد سلیم اقبال سمیر عاصف پرویز ملک نصیر احمد انجم نصار زیور احمان ملک شیخ محمد علی شعیب شیخ ایڈوکیٹ سمیت وکلا برادری اور مرکزی نیشنل پریس کلاب جانڈ کی صحافی برادری چیرمین نسیم گل شاکر صدر محمد عفیز نقشبندی سینئر نیب صدر صادق قریشی نیب صدر فخر علمکازی سیکٹری جنرل شہداد کمور شاکر سیکٹری طلاعات خالد عمران ملک ندیم و ذنفر عباس نے شرکت کی باعت اضام ایمان خصوصی نے عدالتی ملازمین کے مسائل بھی سنے اور ویزٹ پر انچارج کے چہری سیکٹری گارڈز ایڈ کانسٹریپل زیر عباس کی نگرانی میں سیکٹری کے بہترین انتظامات کیے گئے خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے ایک برے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے شہدامے کے سلسلے کو آکے بڑھائیں گے اور خبر دیں گے آپ کو شیخ حپورا سے جہاں ایم ایس ڈسٹرک اسپتال افصال احمد نے امرجنسی ٹراما سینٹر کا اچانک دورہ کیا ہے امرجنسی میں لائے گئے مریضوں کی آیادت بھی کی مختلف وارڈز میں بھی گئے اور زیر علاج مریضوں سے اسپتال میں فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کے مطالب دریافت گیا ایم ایس ڈسٹرک اسپتال افصال احمد نے اسپتال میں آئے ہوئے زیر علاج مریضوں کے لواحقین سے بھی سہولیات کے مطالب گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسپتال میں زیر علاج مریضوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائیں گے خبر شامل کریں گے خانخہ دورہ سے جہاں پر چیف آفیسر تاہر رفیق نے تجاوزات کے خلاف سخت کاروائی کرتے ہوئے لاہور سرگودہ روڈ پر تجاوزات کا خاتمہ کر دیا ہے ساتھی ساتھ چیف آفیسر کے ہدایت پر لاہور روڈ پر سفائی سترائی اور پانی کے چھڑکاؤں کا بھی انتظام کیا گیا ہے جبکہ تاہر رفیق کے مطابق تجاوزات کے خلاف روزانہ کے بنیاد پر بلا امتیاز کاروائی عمل میں جاری رہے گی اور پھر سے کسی کو بھی تجاوزات قائم کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی ملسپل انتظامی کے تجاوزات کے خلاف کاروائی پر شاہیوں نے اتمنان کا اظہار کیا ہے ساؤت پنجاب اسکول اولمپکس مشل بھاول نگر سے بھاولپور کے حوالے کر دی گئے ہیں ساؤت پنجاب اسکول اولمپکس کی مشل حوالگی کی پروقع تقریب بھاول نگر میں منعقب ہوئی تقریب کے مہمانے خصوصی کیپٹن ریٹائر محمد وسیم ڈیپٹی کمیشنر بھاول نگر تھے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل بھاول نگر عبدالجبار گجر ڈیپٹی ڈیریکٹر کالیجز افضل اہوان سی ای او ایڈیوکیشن کستورا جی شاند جبکہ ڈی ای او سیکنڈری گلزار احمد بھٹی سمیت مہنکبہ تعلیم کے افسران اسادزائی کرام اور طلباء و طالبات کی بڑی تعداد تقریب میں شریک ہوئے ڈیپٹی کمیشنر بھاول نگر نے مشل زلہ بھاولپور کے ایتلیٹس کے حوالے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈیپٹی کمیشنر بھاول نگر نے کہا گھوٹ کی پریس کلب کے سامنے صحافی عرش شریف کے قاتلوں کی گرفتاری کے لئے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا گھوٹ کی پریس کلب کے صدر نیاز احمد چنہ آمیر چنہ زفر صدیقی رانہ اقبال عبداللہ ساؤن ساجد سانگر اور دیگر صحافیوں نے ہاتھوں میں پلیکارز اٹھا کر احتجاجی ریلی نکالی ساتھی ساتھ سخت نارے بازی بھی کرتے رہے صحافیوں کا کہنا تھا کہ ملک میں صحافیوں کو سچ لکھنے اور بولنے پر مختلف تاریخوں سے حراسہ کیا جا رہا ہے اور صحافیوں پر جھوٹے مخدمات درج کے جا رہے ہیں الیمنٹری کالج لارکانہ میں تیسرا ایکنومی سسٹم فیسٹیول مناقض کیا گیا جس میں ملک کی موجودہ معاشی صورتحال اور اسے مزید بہتر بنانے کے آئیڈیاز کو آرٹ کے ذریعے پیش کیا گیا اس حوالے سے مزید دیکھئے سلیم رزا کی اس رپورٹ میں لارکانہ میں الیمنٹری کالج میں تیسرا ایکنومی سسٹم پروگرام مناقض کیا گیا جس میں ستر سے زائد طالب علموں نے حصہ لیا جبکہ ایجوکیشن آفیسر سمیت اساتذہ اور شاگردوں نے بھی بھرپور شرکت کی پروگرام میں طالب علموں کی جانب مختلف اقسام کے فنپارے آرٹ بنائے جو ملکی معاشی موجودہ حالت کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں کے حوالے سے تھے اس موقع پر شرکا نے میٹرو ون نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا گے بچوں کی جو کریٹیو ہے ایبلٹی ذہن کی اس کو اجاگر کرنے کے لیے ہر سال اپنے ٹیم سے جو ہے وہ شانہ بشانہ مل کے ایسی ایکٹیوٹیز کرواتے ہیں اور بچوں کو جو ہے وہ انکریش کرتے ہیں اس کی پوری انفرمیشن یا اسکل دینے کے لیے ہم یہ سارا ایکزویشن کرتے ہیں تاکہ بچے وہ مادل بنایں اور مادل کے ذریعے اپنی جو ان کی لرنگیں وہ آگے ایکسپریس کر سکیں پروگرام میں موجود تالو علموں نے اپنے بنائے ہوئے آٹھ خوبصورت طریقے سے بنا کر شرکا کی داد بھی وصول کی ہمیں مختلف ٹاپکس ملے ہیں کہ ہمیں ملک ڈیفائن کرنے جیسے کہ ہمیں سیکٹرز اوٹ ایکنومی ٹرین ملائے ہمیں کلچر ملائے ہمیں کلچر ملائے اس کو اگری کلچر ملائے اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کو پتا چلتا ہے کہ آگے ہمیں پروجیکٹ کیسے ہینڈل کرنا ہے اس سے ٹیچر یا ہمیں بچوں کو کیسے پڑھنا ہے طالب علموں اور شرکا کا کہنا تھا کہ ایسے پروگرام ہونے کی وجہ سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے جبکہ شہر بھر میں یہ واحد کالج ہے جہاں بریکانامی سسٹم کے حوالے سے پروگرام منعقد کیا جاتا ہے کیمرامین سمندلی کے ساتھ سلیم رضا میٹرو ون نیوز لڑکانا خواجہ فرید یونیورسٹری رحمیار خان میں عالمی کیمنسٹری کانفرنس منقض ہوئی جس میں امریکہ، ترکی، ملائشہ سے ماہرین نے شرکت کی ہے خواجہ فرید یونیورسٹری آف انجینئرنگ اینفارمیشن ٹیکنالوجی میں بیسوے بین الاخوام ہی اور بتیسوے قومی کانفرنس براہ کیمنسٹری شروع ہو گئی ہے تین روزہ کانفرنس میں امریکہ، برطانیہ، ترکی اور ملائشہ سمیت متعدد ممالک کے ماہرین نے شرکت کی جبکہ ملک بھر کی جامعات کے وائس ٹانسلرز اور نمائندگان بھی کانفرنس میں شریک ہوئے کانفرنس میں آنے والے چاروں صوبوں کی جامعات کے ماہرین کا ایک دوسرے سے اپنی تحقیق اور تجربہ شیئر کرنے سے تدریس و تحقیق کے وسط آئے گی جبکہ مقررین نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کی ترقی کے لیے کیمیسٹری اور کیمیادانوں کی خدمات نا قابل فراموش ہے تبکہ شعبہ ہو یا دیگر شعبہ جات کیمیسٹری کے نام سائنسدانوں نے اپنے حصے کا دیا ضرور جلایا ہے خبر دیں گے آپ کو جام شوروں سے جہاں رہائشی لڑکی شمالہ پر ویس پاور سے شادی کرنے کے بعد پریس کلب پہنچ گئی ہے نوجوان لڑکی نے کہا ہے کہ اسے کسی نے اقوان نہیں کیا ہے ہم نے پسند سے شادی کی ہے شادی کرنے پر اہل خانہ جان کے دشمن بن گئے ہیں میرے گھر والے میرے شوہر پر جھوٹے مقدمہ درج کر آ رہے ہیں مجھے اور میرے شوہر کو قتل کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں لڑکی کا مطالبہ ہے کہ آلہ حکام ہمیں قانونی تحافظ فراہم کریں خانہ والوں نے پولس کی کارکرتکی بہتر ہونے کے بجائے مزید خراب ہوئی ہے روزانہ درجن و وارداتوں کے ساتھ ساتھ پولس کے سیکیورٹی کے باوجود زلہ کچاری میں وکلا کی گاڑیاں چوری ہونے کی وارداتیں بھی نہیں رکھ سکی ہیں خانہ وال سے مزید بتا رہے ہیں سلاودین مرزا جی اپ ڈیٹ کیجئے گا خانہ وال میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر جہاں چہری غیر محفوظ ہو کر رہے ہیں تو وہیں وکلا بھی غیر محفوظ ہو کر رہے ہیں خانہ وال گزر ساتھ روز جو ہے یہاں پر جو ہے کار جو ہے کو چھوٹ لے ہو رہے ہیں تو اس پر ہم بات کریں گے میمبر پنجاب ملک تارک نونداری ایڈوکیٹ صاحب ہمارے صاحب موجود ہے سر بتائیے گا وکلا بھی غیر محفوظ ہوتے جہا رہے ہیں سیکیورٹی کے باوجود وہ کیا کہیں یہی تو بڑا لمحے فکری ہے کہ وہ لوگ جو کچہری جہاں امن نافذ کرنے والے لوگ باکسرت موجود ہوتے ہیں ان کی موجودگی میں گاڑی چوری ہو جانا اور پھر وہ بھی وکلا کی گاڑی چوری ہو جانا ایک بہت بڑا لمحے فکری آئے اور گاڑی جہاں چوری ہوئی ہے وہاں گارز موجود ہوتی ہے پولیس گارز موجود ہوتی ہے تو عربابی اختیار سے ہماری گزارش ہے بطور وکیل کے کہ کچہریوں اور عدالتوں کا اعترام اور ان کا وقار برقرار رہنے دیں یہاں فول پروف سیکیورٹی بنائی جائے تاکہ جہاں شہریوں کا جان اور مال محفوظ ہو اسی طرح وکیل کا جان اور مال بھی اسی طرح قیمتی ہے اور محفوظ ہونا چاہیے اور یہاں یہی سے تو لوگوں کا اعتماد بنت اور بگڑتا ہے تو لہٰذا میں اپنا ڈی پیو صاحب اور یا جو بھی ان سے متعلقہ لوگ ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ یہاں گاش سے لے کے جو انٹری اور اگزس پوائنٹ ہیں ان پہ پولس تینات کی جائے تاکہ لوگوں کو آمن بھی مل سکے اور ان کے جان اور مال کی حفاظت بھی ہو سکے جیسے کہ آپ نے گفتگو سنی جان اور مال کے تحافظ کے لیے مزید جو ہے سیکیورٹی تائنات کی جائے ایسا کہنا تھا ملک تارک نوناری ایڈوکٹ میمبر پنجاب بار کا جی خبر دیں گے آپ کو سیالکورٹ سے جہاں ہاؤسنگ سوسائیٹی میں سوشل سیکیورٹی کارڈز کی تقسیم کی تقریب کا نقاط کیا گیا جس میں ڈائریکٹر سوشل سیکیورٹی سیالکورٹ عبدالوحی ڈار نے خصوصی شرکت کی ہے سیالکورٹ کے نجی ہاؤسنگ سوسائیٹی میں سوشل سیکیورٹی کارڈز کی تقسیم کی تقریب منقض کی گئی جس میں میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے عبدالوحی ڈار ڈائریکٹر سوشل سیکیورٹی سیالکورٹ نے کہا کہ لیبر منسٹر پنجاب انصر مجید نیازی اور کمیشنر سوشل سیکیورٹی پنجاب امرین ساجد کی ہدایات ہیں کہ سوشل سیکیورٹی کارڈز ہر ورکر کا بنیادی حق ہے اور یہ حق مزدور کو آئین پاکستان دیتا ہے اس پر عمل درامت کروانا سوشل سیکیورٹی انسٹیوشن کی بنیادی ذمہ داری ہے جس کا بھرپور آغاز کر دیا گیا ہے اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ انرجی سیکیورٹ کی سب سے باثر تیل اور گیس کی نمائش ابو زہبی انٹرنیشنل پیٹرولیم ایگزیبیشن اور کانفرنس متحدہ ربہ ومارات میں جاری ہے اس سلسلے میں میٹرو پیٹرولیم انسٹیوٹ آف پاکستان اور بزارت دوانائی کے تعاون سے پی ایس او پارکو او جی ڈی سی ایل اور پیپو سمیت پاکستان کے مختلف معروف کمپنیاں اس ایبن میں شرکت کر رہی ہیں ابو زہبی نیشنل ایگزیبیشن سینٹر میں پاکستان پابلین قائم کیا گیا ہے جس میں پاکستان کے شعبہ توانائی کو نمائع کیا گیا ہے قومی اور بینل اقوامی آئل اینڈ گیس کمیونٹی کے لیے پاکستانی پابلین بھر پور توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اس اہم کانفرنس میں شرک کمپنیوں کو یہ آگاہی دی جا رہی ہے کہ پاکستان انرجی سیکٹر میں ترقی کے مراحل تیہ کر رہا ہے اور سرمایہ کاری کے لیے گیٹوے کی حیثیت رکھتا ہے وائل اینڈ گیس سیکٹر سے تعلق رکھنے والی تمام کمپنیاں اس نمائش میں پاکستان کے نمائندگی کر رہی ہیں امید کی جا رہی ہے کہ اس نمائش میں مختلف معاہدوں پر دستخط کے جائیں گے جبکہ کیجو عالمی سرمایہ کاروں کی پاکستان میں محفوظ سرمایہ کاری کی حصلہ افضائی کریں گے چار روزہ بین الاقوامی ایونڈ میں وزیر مملکت برائی طوانائی مصدق ملک اور مسلم لیگ نون کے رہنما سابق وزیراعظم شاہد خاکانہ باسی سمیت مذکورہ کمپنیوں کے سی ای اوز اور اعلیہ حکام نے بھی شرکت کی ابو زہبی انٹرنیشنل پیٹرولیم نمائش اور کانفرنس میں شرکت کا مقصد پاکستان کے سافٹ ایمیج کو فروغ دینا اور برہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری لانا ہے اور یہاں خبر دیں گے آپ کو لاہور سے لاہور میں پی ٹی آئی کارکنان کا گورنر ہاؤس کے باہر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے لاہور میں پی ٹی آئی کارکنان گورنر ہاؤس کے گیٹ پر چڑھ گئے جبکہ پی ٹی آئی کارکنان نے پلس پر پتھراؤ بھی کیا ہے لاہور سے آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں جہاں پی ٹی آئی کارکنان کا گورنر ہاؤس کے باہر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے پی ٹی آئے کارکنان گورنر ہاؤس کے گیٹ پر چڑھ گئے رانہ شہداد سے تفصیلات جان لیتے ہیں رانہ شہداد یہ بتائیے گا اس وقت یہ جلاو گھراو شروع ہو گیا ہے کیا مظاہرین کے پاس جو مقام قیادت ہے وہ پہنچ کر کوئی سمجھا رہی ہے بلکہ اسی طرح سے گورنر ہاؤس کا جو گھراو کر لی ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان بڑی تعداد میں جو ہے گورنر ہاؤس کا کیٹ جو ہے وہ چڑھ گئے ہیں گورنر ہاؤس کی دیواریں جو ہیں وہ بھی فلانگ دی گئی یہ غربات کی جائے لاہور میں تو ایم ایم عالم روڈ کے اوپر بھی جلاو گھراو جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان بڑی تعداد میں لبرٹی گول چکر میں موجود ہیں جبکہ ایم ایم عالم روڈ میں بھی جو ہے گاڈیوں کے دونوں اطراف سے روڈ کو بند کر دیا گیا ہے جبکہ ٹائر تو بھی نظر آتش کیا گیا ہے یہاں پہ ٹائر جلا کے راستوں کو مکمل طور پر بند کیا گیا ہے زہور کی دیگر سڑکوں کی دیگر شہرہ کی بات کرے تو وہاں پہ بھی ٹائر جلایا جا رہے ہیں اور سڑکوں کو بند کر دیا گیا ہے اچھا ہی بتائے گا یہاں پہ یہ مظاہرے ہو رہے ہیں وہاں پہ عوام کو گزرنے بھی مشکلات ہو رہی ہوں گے اور اس طرح مشتہل مظاہرین کو نمٹنے کے لیے پولیس کی کیا حکمت حملی ہے آجی اگر پولیس کی بات کرے تو پولیس جو ہے ان کو روکنے میں مکمل طور پر نکام دکھائی دے رہی ہے پولیس کی جانت سے ابھی تو کوئی بھی ایسی حکمت حملی جو ہے وہ ساتھ نے بدا نہیں کی گئی اگر بات کی جائے لبرٹی کی ایم ایم آلم روڈ کی شالمی مارکیٹ کی اور باقی لاہور کی بڑی مارکیٹیں وہ چھوٹی مارکیٹیں مکمل طور پر بند کر دی گئی ہیں ایم ایم آلم روڈ کے علاوہ جو ہے مال لوڈ ہال لوڈ بلٹی چوک انار کلی اچھرا بزار مین بزار چنگیٹ دیگر باقی کے جو چھوٹے وہ بڑے روڈ سے مکمل طور پر بند ہیں اور اس تیفک کی جو روانی ہے وہ جام ہو کر رہ گی ہے جہاں پر تیفک کی وہاں پر مکمل طور پر سڑکوں کو بند کر دیا گیا ہے ٹائروں کو جلایا جا رہا ہے اور حکومت کے خلاف شدید نارے پازی بھی کی جا رہی ہے اگر بات کی جائے گورنر ہاؤس کی تو گورنر ہاؤس کے گیٹ کو پھلانگ کے جو ہے پی ٹائی کے کارکنان اندر داخل ہوگے گورنر ہاؤس کی دیواروں کے اوبر بھی کارکنان کی ایک بڑی تعداد دکھائی دے رہی ہے ٹھیک ہے رانا شہزاد آپ تفصیلات بتا رہے تھے لاہور کی آپ کا بہت شکریہ آپ کو بتائیں لاہور میں پی ٹائی کارکنان کا گورنر ہاؤس کے باہر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے پی ٹائی کارکنان گورنر ہاؤس کے گیٹ پر چڑ گئے جبکہ پی ٹائی کارکنان نے پولس پر پتھراؤ بھی کیا ہے لاہور میں پی ٹائی کارکنان کا گورنر ہاؤس کے باہر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے پی ٹائی کارکنان گورنر ہاؤس کے گیٹ پر چڑ گئے جبکہ پی ٹائی کارکنان نے پولس پر پتھراؤ بھی کیا ہے آپ کو بتائیں لاہور میں پی ٹائے کارکنان کا گورنر ہاؤس کے باہر احتجاج پی ٹائے کارکنان گورنر ہاؤس کے گیٹ پر چڑ گئے تارک محمود سے اس بارے میں مزید جانیں گے تارک محمود یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہم لاہور کی بھی دیکھ رہے ہیں یہاں پر آج جو لوگ جلاو گھراو کر رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے کیا مقام قیادت سبر کی تلقین کر رہی ہے کوئی ہدایات جاری کر رہی ہے دیکھیں جی ابھی تو لوگوں میں شدید گموں گسہ پایا جا رہا ہے جیسے ہی عمران تیرکن صاحب کے چیئرمن عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا اس وقت کے بعد کل شام تھی جو ہے جس طرح ملک بھر میں احتجاج جاری ہے اس طرح لاہور میں بھی جو ہے وہ احتجاج جاری ہے لاہور میں ایک طرف یہاں پر گورنر ہاؤس کے سامنے احتجاج کا تسلہ جاری ہے دوسری جانب اگر دیکھا جائے کلمہ چونک بابو سابو تقریباً لاہور کے جتنے داخلی اور قادری راستے ہیں انہوں میں اور مین چراہوں پہ جو ہے وہ قارکنوں اپنے شدید گموں گسے کا اظہار کر رہے ہیں لاہور اس وقت اگر دیکھا جائے تو پورا لاہور دھویں کی لپیٹ میں ہے ٹائر جلا کر جو ہے لوگ احتجاج کر رہے ہیں شدید گموں گسے کا اظہار کر رہے ہیں لوگ شدید نعرے بازی کر رہے ہیں مجودہ حکومت کے خلاف پی ڈی ایم کے خلاف اور لوگوں کا کہنا ہے کہ جب تک اس قاتلانہ حملے کے اصل محرکات کا پتہ نہیں چلے گا جہاں اصل لوگ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا اس وقت تک یہ احتجاجی سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا جیسا کہ ابھی تک جو ہے وہ کسی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو ہے وہ کوئی ایسا بیان نہیں آیا اس جاج کو روکنے کا کال کا انتظار کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن کا پہلو ٹھیک ہے تاریخ محمود بہت شکریہ آپ تفصیلات بتا رہے تھے نیوز پولیٹن سے فلحال اتنا ہی دیکھتے رہے یہ میٹر وان نیوز